بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل ایران کے صدر والا معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے جامحق ہونے کی اطلاعات یا تصدیق جو ہے وہ ایران سرکاری طور پر کر چکا ہے اور اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی ان کی اور جو دیگر افراد ہیں وہ ہلال احمر والے جو ہیں ان کے مطابق وزیر خارجہ کا بھی اور ایران کے صدر دونوں کا جست خاکی ہے وہ وہاں سے مل گیا ہے اور اس کے بعد ہلال احمر کے جو اہلکار ہیں وہ ان کو اس جگہ سے منتقل کرتے ہوئے چکے ایران کی جو فوج ہے وہ بھی سارے معاملے کے اندر خود انوالو ہے انوالو سے مراد ہے کہ سرچ رسکیو آپریشن کو لے کے تو وہ بھی اس کو وہاں پہ منتقل کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اب ایران نے سرکاری طور پر پانس دن کا جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب انہوں نے اگلے پانچ روز کے لیے ایران کے اندر سرکاری طور پر اپنے صدر کی اس موت کے اوپر جو ہے وہ پانچ دن کا ایک سوگ کا اعلان کیا ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے جو بتانا چاہتا ہوں وہ بعد میں بتاؤں گا اس کے علاوہ پورے ایران کے اندر جو ہے وہ سیاہ پرچم ہے وہ لہرائے جا رہے ہیں جو عام طور پر سوگ میں یا ایسی کیفیت میں لہرائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا جو ایران ہے وہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے اس سلسلے میں ایران کے پہلے بھی سولیڈریٹی کا اظہار کیا ہے تو پاکستان نے ایک دن کے سرکاری سطح کے اوپر سوگ کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان کا جو قومی پرچم ہے وہ سرنگو رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی سرکاری طور پر اپنے ایران کے دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے اور وہ بھی اس کے اوپر اپنی سولیڈریٹی کا اظہار کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک واحد معاملہ نہیں ہے بہت سارے معاملات کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا بھی چاہیے اور آج جب ایران والا معاملہ آیا ہے تو یہ تفریق نہیں ہے کہ کون حکومت میں ہے کون حکومت سے باہر ہے کون کس مکتبہ فکر کا ماننے والا ہے کس کا تعلق کس طبقہ فکر سے ہے اس سارے معاملے کے اوپر پوری قوم یکسو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران یا کچھ ایسے ہمارے ممالک ہیں جو ظاہرہ جن کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جو وہ جو عام طور پر انٹرنیشنل ریلیشن مفاد مفاد پر مبادی یہ ریلیشن نہیں ہے اپوزشن کی جانب سے جو ہے عمر ایوب نے جو پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے کہا ہے کہ مشکل کس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں صدر ابراہیم رئیسی کے جانے سے امت مسلمہ کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ عمران خان کا جو افیشل ٹویٹر ہنڈل ہے عمران خان کے افیشل ٹویٹر ہنڈل سے بھی ایران کے ساتھ جو ہے وہ تازیت کا اظہار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ابراہیم رئیسی صاحب نے بہت سارے معاملات کے اوپر جس طرح سے اصولی موقف لیا تھا اس موقف کی انہوں نے تعریف کیا آئے سب سویرے مجھے ایک تفسرہ سننے کو ملا بڑا دلچسپ تفسرہ تھا اور میں آپ کے سامنے ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کا بنیادی طور پر جو ابراہیم رئیسی تھے وہ حریت پسند تھے اور دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی حریت پسند وہ لڑ رہا ہے یا اپنا جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس سارے معاملے کے اندر ایران کے صدر ان کے ساتھ دکھائی دیئے تو ابراہیم رئیسی آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اور بہت سارے معاملات ہیں اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس میں جو ڈرامائی موڈ ہے جو نئی بات ہے وہ کیا ہے اس وقت چونکہ بہت سارے فٹیجز آ رہی ہیں کچھ ڈرون کی فٹیجز ہیں ترکی کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے رات کو جو نائٹ وین والے تھے وہ دکھائی دیئے پھر دن کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک صورتحال ظاہرہ کے وہاں بادل دی ہیں پھر بارش تھی تو وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو بڑی کلیریٹی کے ساتھ بڑا مشکل قسم کا ایک ریسٹیو انڈی سرچ آپریشن تھا سولہ سترہ گھنٹے اس میں لگے اب ایران سے ریلیونٹ کچھ جو اکاؤنٹس ہیں اور جو انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں وہ کچھ دعوے کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو سرکاری ان کا اوفیشل جو موقف ہے وہ بھی ضرور بتاؤں گا ان کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس بارے میں آج صبح ہی کٹیگوریکلی یہ بتا دیا تھا کہ وہاں پہ جو خراب موسم ہے وہ وجہ بنا اور اس نے مجبور کیا کہ آپ جو تیارہ ہے یا ہلیکاپٹر ہے اس کو لینڈ کریں لیکن اس کے بعد یہ کفصوصناک واقعہ پیشا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایران پچھتے تھوڑے رسے میں جو کچھ جو جو اس کے معاملات ہیں جس طریقے سے وہ جن جن کو چیلنج کر رہے ہیں تو بہت سارے خدچات تو موجود ہیں آپ لوگوں کا بھی میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے کومنٹس بھی مجھے دیکھنے ہوں ملے آپ لوگوں کا بھی شکوش بات ہیں اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو ایران بالاربیا لکھا ہوا ہے ایران ارابک انٹرنیشنل کے نام سے ہے وہاں پہ ایک فوٹیش شیئر کی گئی ہے اور اس فوٹیش کے اندر اگر آپ کو میں دکھاؤں تو تو اس کے اندر لکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جہاں پہ ایران کے صدر کا ہیلیکوپٹر گرا ہے وہاں پہ جب فوٹیج سامنے آئی تو اس فوٹیج میں ایک شخص جو ہے موو کرتا وہ دکھائی دیا جس سے خرچہ یہ پیدا ہوا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ شخص اس علاقے میں موجود کیسے ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ پچھلے سولہ سترہ گھنٹے سے ریسکو کا آپریشن جاری ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ اب وہ جو اس کا ملبہ ہے ہیلیکوپٹر کا جب اس کا کچھ ہوگا تو اس کے بعد ہی معلوم ہو پائے گا کہ وہ خود سے جو اس کی لرننگ ہے اس کے ذریعے حادثے کا شکار ہوا یا پھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نشانہ بنایا گیا اور یہ جو شخص ہے چونکہ اس کے متعلق بھی اس وقت تک یہ اطلاعات مینی تھی کہ یہ سروائیور ہے تو سروائیور والا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے بجائے یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر کے اوپر سوال جو تمام افراد ہیں وہ اپنے رب کی حضور پیش ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ جو ہے وہ نہیں بچا اب رہ گی بات کہ وہ ریسکیور ہے تو جب یہ فوٹیجز بن رہی تھی تو گراؤنڈ کے اوپر تو سوالے ابھی افراد شاید نہیں پہنچتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری کے ساری چیمگویاں ہیں یہ بہت سارے سوالات ہیں جس طریقے کے سب کچھ ہوا ہے پھر ایران کے صدر چونکہ انہوں نے مارش 2019 کے اندر یہ الیکشن لڑا تھا پانچ سال کے لیے چونکہ صدر آتا ہے تو اگر چند مہینوں کے اندر ایران کے اندر الیکشنز ہونے تھے تو اس دوران ایران کے صدر کا اور پھر ان کا کسٹیچر ہے آپ نے دیکھا کہ بھی حال ہی پاکستان آئے تھے وہ سرے لنکا گئے تھے مختلف ملکوں کا انہوں نے وزٹس کیا پھر حالیہ یہ جو مستر کے وسطہ والے معاملات ہیں اس کے اوپر جو ایران کی ایک پوزیشن یا سٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا ایک معاملہ یہ ہے پھر سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کا بھی شاہ سلمان کے متعلق بھی ان کی طبیعت کے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو فیپڑوں کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہوا ان کا جو علاج معالجہ ہے وہ ہو رہا ہے اور سعودی عرب کے جو بلی اہد ہیں محمد بن سلمان انہوں نے جاپان جانا تھا لیکن انہوں نے جاپان کا یہ اپنے دورہ منسوخ کر دیا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ذرا خاصی ناساز ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا خبر آتی ہے اب اگلی بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ عدالتی امور کے اوپر ہے اسلامباد سے آج ایک خبر تو امران خان کے بری ہونے سے متعلق آئی ہے اور یہ آزادی مارچ دفعہ سو چوالیس کے خلاف ورزی کا کیس ہے تو اسلامباد کی سیشن کورٹ نے امران خان کو شاہ محمود قریشی کو شیخ عرشید کو قاسم سوری کو اور فیصل جعوید سمیت جو دیگر رہنما ہیں ان سب کو بری کر دیا ہے تو پچھتے دنوں بھی بری ہوئے اب ایک بار پھر جو ہے امران خان ان کیسز میں ان کی جو جان ہے وہ چھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب آتے ہیں آج صبح صویرے جو کچھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیا ابھی تین بجے ان کا ٹائم انڈ دیا ہوا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے بعد جسٹس تارک محمود جانگیری نے بھی ان کا جو انجام ہے کو اچھا کرتے وہ ان کا دکھائی نہیں دے رہے یہ جو انہوں نے پورے ملک میں الیکشن کے نام کے اوپر تماشا لگایا اسلامباد کے تین حلقے ہیں اور ان تین حلقوں کے جو ٹرائبونلز ہیں ان کا معاملہ ہے اور این اے فورٹی سیکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کا معاملہ ہے آج عدالت نے واضح طور پہ بلایا ہوا تھا ریٹرننگ افسران کو لیکن ریٹرننگ افسران پیش نہیں ہوئے اب آپ نے الیکشن کروایا ہوا ہے انتخابی عذرداری کا کیس ہے تو آپ کیسے پیش نہیں ہو سکتے تو جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے کہا کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فورٹی فائیو ہیں اور وہ جیٹے ہوئے ہیں دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے تو آپ سیٹیفائیڈ کاپیز اور بیانی حلفی کے ساتھ آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا لیکن اصل بات انہوں نے کچھ اور کی ہے ان کا یہ سیشن کوٹ نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ دے اور ریکارڈ دے کے چلے جائیں آپ جو ڈاکومنٹ سبمنٹ کروائیں گے ان ڈاکومنٹس کا فرنزک بھی ہو سکتا ہے اور اس فرنزک کو بیرون ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو بیان حلفی دینا ہوگا گواہی ہوگی اور قرآن پاک کے اوپر حلف ہوگا خدا کو بھی انہوں نے جان دینی ہے اور جو جھوٹا بیانی حلفی دے گا اس کے خلاف جو فوجداری کارروائی ہے وہ بھی اس سلسلے میں ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ N148 میں جن کو نوٹسز کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ان کے ڈیلی جنگ ڈیلی ڈان ڈی نیوز پی ٹی وی اور ریڈیو پر اشتہار جاری کریں گے اور ریٹرنی افسر کو حتمی وارننگ ہے کہ اگر وہ آئندہ نہیں آئیں گے تو ہم جو ہیں ان کے وارن گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیں گے اچھا یہ بھی معاملہ آیا پھر انہوں نے ریجسٹار سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کب وہ سارا کچھ جو مراصلہ ہے یا سارا کچھ انہوں نے وہ ریسیف کیا ہے اٹھارہ دن پہلے کا یہ معاملہ ہے تو یہ اس حوالے سے کیسے اس کو ڈیلی میں ڈال سکتے ہیں پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک اور بات کی جو شہر شاہین صاحب ہے جو تحریک انصاف کے وہاں پہ امید بار بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں جو ای وی ایم سسٹم کا ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں دے رہا تو پھر الیکشن کمیشن نے بہانہ بنایا دیکھیں جی وہ ای وی ایم تو آپ کو پتہ ہے سروس بند تھی تو فلان تھا فلان تھا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھی بات کیا کہ بھائی یہ کیس نا لمبا چوڑا نہیں چلے گا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح سے ہوتا رہے اور ہم جو ہیں اس کو لٹکاتے رہیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکل بھی نہیں ایک تو یہ کیس اکٹھے نہیں لگیں گے اسلام آباد کے جو تین حلقے ہیں ان کو الگ الگ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور عدالت نے آئندہ ہفتے ہی اس کو سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے جو الیکشن ٹرائبینل کا کیس ہے یعنی یہ اب لمبا چوڑا نہیں چلے گا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے حکام کو بھی بلا لیا ہے ریٹرننگ افسران کو بھی بلا لیا ہے اور جو نونلی کے ایمنیس وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے اور ان کا اگر آپ جواب جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہوگی لیکن اس دوران ایک اور جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیئے آپ تحریک انصاف کی بات تو نہیں مانیں گے آپ نونلی کی بات مان لیں گے لیکن یہاں پہ مصطفی نواز کھوکر جو ہیں وہ این اے فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ ٹی وی پہ کبر بتا چکے ہیں کہ بھائی میں ہار گیا تھا لیکن ان کا یہ مصطفی نونلی بھی نہیں جیتی تھی ان کے فورٹی فائف کے مطابق جو تحریک انصاف ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے اب جو مصطفی نواز کھوکر ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے اسلام آباد کے ان دو حلقوں کے فورٹی فائف جمع کرائیں گے اور اس کے مطابق بیان بھی دیں گے اب اگر وہ بیان دیتے ہیں بیان حلفی بھی دیتے ہیں تو مصطفی نونلی کا اور الیکشن کمیشن کا تو معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا لیکن جب پیپرز پارٹی تحریک انصاف آزاز سب ایک جیسے ہوں گے اس میں دیگر جماعتیں ہیں اس میں جماعتیں اسلامی بھی آ جائے گی تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ لمبا چڑھا نہیں چلے گا اور اگر اگر اگلے ہفتے کیس لگ رہا ہے تو اگر یہ تین حلقے کھل گئے اور تین حلقے امپورٹنٹ کیوں ہیں اسلام آباد دار الحکومت ہے جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا تھا جہاں پہ میڈیا تھا جہاں سپریم کورٹ ہے سب کچھ ہے اگر وہاں پہ یہ الیکشن ہوا ہے تو باقی ملک کے اندر کیا الیکشن ہوا ہے یا اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اس کی کیا وقت ہوگی میرے خیال سے پھر اس میں کوئی شکوکوش بات رہ لی جاتے تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ